مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے ایک رویہ صادقہ کا تفصیل مرزا طاہر احمد صاحب نے ایک رویہ صادقہ سے استمباد کرتے ہوئے اسی خطبہ جمعہ میں آپ نے ارشاد فرمایا اس رویہ سے مجھے خیال آیا کہ اس مضمون کے متعلق میں آج آپ کے ساتھ میں کوئی بیان کروں اور آپ کو دعا کی طرف متوجہ کروں کیونکہ یہ بہت انذاری رویہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قوم کو ہم مخاطب کر رہے ہیں آج جس کو ہم نے مباحلے کی دعوت دی ہے بدقسمتی سے ان کے مقدر میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا دن دیکھنا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ اس رنگ میں مجھے یہ پیغام نہ دیتا کہ ہسٹری ریپیٹ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے مجرموں کو خدا ضرور سزا دے گا پس اس موقع پر جبکہ مباحلہ کی دعوت غیروں کو دی گئی ہے اس وجہ سے خصوصیت سے کہ یہ استحضاء میں بڑھ رہے ہیں اور اپنے گزشتہ کردار میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر رہے ہیں استحضاء میں بھی بڑھ رہے ہیں ظلم میں بھی بڑھ رہے ہیں اور حکومت کا جہاں تک تعلق ہے وہ معصوم احمدیوں پر قانونی حربیں استعمال کر کے ترہ ترہ کے ستم ڈھا رہی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آغاز ہی میں حکومت کو یہ بھی متنبع کیا تھا کہ آپ اگر اپنی شان کے خلاف بھی سمجھتے ہوں چیلنج کو قبول کرنا اگر آپ زیادتیوں سے باز نہ آئے اور ظلم و ستم کی یہ راہ نہ چھوڑی تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں خدا کی تقدیر اسے مباحلے کے چیلنج قبول کرنے کے متعادل بنائے گی اور آپ سزا سے بچ نہیں سکیں گے اس لئے اگرچہ بارہا قسرت کے ساتھ احمدیوں کی تکلیفوں کی خبریں مل رہی ہیں لیکن مجھے کامل یقین ہے کہ یہ مقابلہ خدا سے ہے ان دولوں کا اور اس میں جماعت احمدی آپ نہ کچھ کر سکتی ہے نہ اس کے کرنے کا کوئی محل اور مقام ہے صرف انتظار ہے خدا کی تقدیر لازم ان کو پکڑے گی اور لازم ان کو سزا دے گی جو ان شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے فس اس یہ حالات دیکھنے کے بعد دل خوف زدہ ہوتا تھا اور انسان تباً یہ نتائج نکالتا تھا کہ ممکن ہے یعنی اس بات کا احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے مجرمین اور ان کے ساتھ دینے والوں کو سخت سزا دے گا لیکن رات کی رویاں نے میرا دل ہلا دیا ہے کیونکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سزا ایک قسم کا مقدر بن گئی ہے اور لازمان ان میں سے ایک طبقہ میں ابھی یہی کہتا ہوں کہ سب نہیں ان میں سے ایک طبقہ عبرت کا نشان بنے گا اس خطبہ جمعہ پر ابھی محض پانچمہ روز ہی تھا کہ مقذبین کا امام اور مباحلے کا اولین مخاطب بمیں اپنے قریبی حواریوں کے عبرت کا نشان بن گیا خدا کی تقدیر نے پیشگوئیوں کے این مطابق نہ صرف اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بلکہ اس کی خاگ بھی فضاؤں میں منتشر کر دی جماعت امیدیہ تو خدا ترہ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے ایک ولی رکھتی ہے جماعت امیدیہ کے ایک مولا ہے اور زمین و اسمان خدا خدا مولا ہے لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں خدا کی قسم جب ہمارا مولا ہماری مدر کو آئے تو کوئی تمہاری مدر نہیں کرتا خدا کی تقدیر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے تو تمہارے ماموں کے شام مٹا دی جاتی اور ہمیشہ دنیا تمہیں زلت و رسوائی دفاع جاتی تمہیں مٹانے قضوں لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بغلے خدا اڑا دے اے گا خاک ان کی کرے کر سوائے آ کہنا لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا کوئی مولا نہیں خدا کی قسم جب ہمارا مولا ہمارے مرض کو آئے مجھے شکریہ سوال شکریہ موسیقی